اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بغیر سنگھ والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے میں انشاءاللہ مکمل تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مسئلہ بتاؤں گا مسئلہ اگر دیکھنا چاہے تو فتاوہ رحمیہ جلنمبر پانچ سفر نمبر چار سو نو فتاوہ محمودیہ جلنمبر سترہ سفر نمبر تین سو اٹتر اور فتاوہ بیینات جلنمبر چار سفر نمبر پانچ سو اکتر ودائی حسنہ جلنمبر سفر نمبر چہتر رد المتار جلنمبر چھ سفر نمبر تین سو تئیس فتاوہ ہندیا میں جلنمبر پانچ سفر نمبر دو سو ستانوے کھول کر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں یہ مسائل مل جائیں گے آپ کے تو بہر کیف مسئلہ میں انساء اللہ میں نے کہا ہے کہ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں وہ جانور جس کا سینگ اٹھا ہی نہیں ہے سینگ نکلا ہی نہیں ہے اس جانور کی قربانی کرنا بلا شبہ جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قباحت نہیں مقروبی مت سمجھئے گا بلا تردد بلا کراحت اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے یعنی وہ جانور جس کا سینگ ابھی نکلا نہیں ہے سینگ ابھی اگہ نہیں ہے اس جانور کی قربانی آپ بالکل کر سکتے ہیں لیکن شرط ہے کہ اس کے عمر اگر مکمل ہو گئی ہو میں نے عمر کے بارے میں بھی کس جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے اس کے مطالق میں نے اپنے چینل پہ اسی چینل پر وہاں پر مسئلہ میں نے بتایا ہے آپ اسے دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا تو بہر کیف یہ کہہ رہا تھا کہ جانور کا اگر سینگ نکلا نہیں ہے تو اس جانور کے آپ قربانی بلکل کر سکتے ہیں ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ وہ جانور جس کا سینگ ابھی نکلا تھا اور ٹوٹ گیا یا سینگ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے جیسا کہ گائے وغیرہ سینگ سے دیوار وغیرہ پہ زور سے دھکا لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا کسی وجہ سے اگر سینگ ٹوٹ گیا اب اس کا مسئلہ سمجھئے پہلا مسئلہ تو میں نے بتا ہے کہ اگر سینگ نکلا ہی نہیں ہے سینگ نکلا ہی نہیں ہے یا نکلا ہے چھوٹا چھوٹا ہے اس صورت میں آپ قربانی بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا مسئلہ میں یہ بتا رہا ہوں ابھی دوسرے مسئلے کی دو صورت کہ وہ جانور جس کا سینگ تو نکلا تھا لیکن کسی وجہ سے ٹوٹ گیا اب اس کے بارے میں بتا رہا ہوں ٹوٹنے میں یہ دیکھنا ہے اگر بلکل جڑ سے سینگ ٹوٹا آئے جڑ سے اتنا جڑ سے ٹوٹا ہے کہ جانور کا مغز نظر آنے لگا ہے مغز جو جانور کے سر کے اندر جو مغز ہے اس کا اندر جو گوشت ہے وہ مغز اور گوشت اس کا نظر آنے لگا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے اور اگر مغز نظر نہیں آیا ہے صرف تھوڑا سے ٹوٹ گیا ہے اوپر سے یا جڑ سے بھی ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا مغز بھی نظر نہیں آ رہا ہے یعنی مکمل جڑ سے ٹوٹا نہیں ہے سینگ تو باہر نظر نہیں آتا ہے ٹوٹ گیا ہے باہر نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ابھی بلکل جڑ سے بھی ٹوٹا نہیں ہے اس جانور کے آپ قربانی بلکل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں مسئلہ سمجھئے قربانی جو سینگ کے بارے میں صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا سینگ اگر بلکل جڑ سے ٹوٹ جائے اور اس کا مغز نظر آنے لگے بلکل سر کے اندر والا حصہ نظر آنے لگے بلکل سینگ ٹوٹ کے جڑ سے آخیر سے بلکل اس کے تہن سے جو ہے سینگ ٹوٹ کے باہر نکل جاتا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں اس کے علاوہ اور اگر سینگ جڑ سے ٹوٹا نہیں ہے اوپر سے ٹوٹا ہے یا جڑ سے تو ٹوٹا نہیں ہے لیکن بلکل بلکل ٹوٹ گیا ہے اندر کا گوشت نظر نہیں آ رہا ہے اس کا سینگ میں جو ہڈی ہوتی ہے وہ ہڈی ابھی موجود ہے یا پھر جو ہے سینگ اوپر سے ذرا سے ٹوٹا تھا ان جانور کی آپ قربانی کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں اور ایسے ہی وہ جانور جس کا سینگ نکلا ہی نہیں ہے آپ بلکل قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے مسئلہ سمجھئے نئے سمجھ پائیں تو ضرور رابطہ کریں علماء سے پوچھیں لیکن برائی کرم مسئلہ جو ہے غلط طریقے سے مت سمجھئے نئے سمجھ میں آ رہا ہوں تو بار بار سنیے پھر بھی نئے سمجھ پائیں تو پوچھئے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے لیکن برائی کرم مسئلہ اگر سمجھ نہیں پائیں اپنا دماغ لگا کر غلط مسئلہ مت سمجھئے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں